بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں منگولین چکن ویڈ ویڈیٹیبل فرائیڈ رائز بہت یمی سی چائنیز ریسیپی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ہم ہیلڈی سی بنا رہے ہیں ونٹر کا سیزن ویڈیٹیبل بہت زیادہ آئی ہوئی ہے تو ضرورتہ جی بس آپ کھائیے تو چلی جلدی سی میری ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں مگولین چکن کے لیے میں نے چکن کا بریس پیس لیا ہے 500 گرم چکن لے لیا ہے اچھے سے واش کرتے ہیں میں نے سٹیپس میں اس کی گٹنگ کر دیا ٹھیک ہے یہ سٹیپس میں گٹنگ ہو گئی ساتھ میں جائے گا جی حاف ٹی سپون نمک حاف ٹی سپون بلیک پیپر کا پاوڈر لیا ہے میں نے یہ میں نے جنگر گالی کو کرش کر کے لے لیا ہے یہ طریباً 1.5 ٹی بسپون ہے حاف جو ہم میرینیشن میں شامل کریں گے حاف جو ہم اسی گریوی بنائیں گے اس میں شامل کریں گے 2 ٹی بسپون کون سٹارچ ایک میڈیم سائز کا انڈا لے کے اسے میں نے اچھے سے بیٹ کر دیا ہے اب ہم اسنا کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں بہت جوسی جوسی سا ہمارا آج کی جو ریسیپی ہے وہ ریڈی ہوگی اس میں سے حاف میں اس میں ڈال لیتی ہوں ساتھ میں جائے گا جی کون فلور انڈا آپ نے اس میں پھینٹ کے ڈالنا ہے ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی ساری سپائسی ہیں اچھے چکن کے اندر مکس ہو جائیں چکن کو پھر میں آدھے کھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے لکھ دیتی ہوں تاکہ سارے جو سپائسی ہیں اس کا ٹیسٹ جو چکن میں اچھے سے آج اور بہت جوسی سا ہمارا چکن جو ہے فرائے ہوگا اس کو پہلے ہم فرائے کریں گے پھر ہم ویڈیٹیبل ڈال کی اس کی گریوی ریڈی کریں گے چکن کو تمام مسائل اچھے سے لگ گئے ہیں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں روم ٹیمپریچر پہ آدھے کھنٹے کے لیے سردیاں ہیں گرمیوں تا فریج میں رکھ دیچے گا جب تک ہم اس لکھ کرتے ہیں اس کی باقی جو ویڈیٹیبل ریڈی کر لیتے ہیں مرینیٹ ہو گیا یا آدھا کھنٹے سے ہو گیا تھا اب ہم اس کو ڈی فرائے کرتے ہیں اویل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے ٹیمپریچر کا ٹھیک ہے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے ہیں بسم اللہ رحمانے رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ کراؤڈیڈ نہیں کرنا ایک ایک سٹیپ کا کیا آپ نے تھوڑے سے ڈسٹنس سے ڈالی ہے ان کو ہم نے بہت دار کلر بھی نہیں دینا بس میڈیم کلر بھی ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارا چکن فرائے ہو جو اندر سے گل جائے اس کے بعد ہم اس کی جلدی سے گریوی ریٹی کریں گے ٹھیکن دیکھا فرائے ہو رہی ہے اب میں اس میں چمچ نہیں چلایا ٹھیک ہے نیچے والی سائٹ تھوڑی سے ہماری کوک ہو جائے گی دو تین منٹ لگی گی جلدی فرائے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں اب میں اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں ایک سائٹ اس کی کوک ہو گئی ہے کلر تو آہستہ آہستہ اس میں آجائے گا جیسے کہ یہ فرائی ہوتا جائے گا تو بس اس کو آرام سے میں اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں اس سے ہم کمپلیٹ فرائے کرتے ہیں پھر میں آپ کو اسے چیک کروا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو کلر کتنا دیا ہے چکن کو ہم نے لائٹ گولڈن سا فرائے کر لیا ہے اسے ہم نے دار کلر نہیں دینا اب یہ چکن جو ہمیں نکال لیتی ہوں اور جو باقی چکن ہمارا میرینیٹ کیا وہ بچا ہے اسے بھی اس نے فرائے کرتی ہوں پھر میں آپ کو اسی گریوی کا دکھاتی ہوں ارچے سے فرائے ہو گئی ہے اب ہم اسی گریوی کے لیے میں آپ کو جب دی سے بتاتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون براؤن شگر 1 ٹی سپون کالی میٹھ کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک نمک ہم اس میں کم ڈالیوں کی نمک جو ہیں پہلے بھی یوز ہو چکا ہے لیسا ندر کے لیے ہے ایک ٹی بل سپون سفائے سفکا 3 ٹی بل سپون میں نے لیے ہے چلی ساوس سیمپل سیلی ساوس لیے آپ جو ہیں سیرچا یا جو بھی آپ پر ساوس ازیلی اویلی بل ہے وہ جو سکا دی شیرہ سفہے تل تھوڑے سے 4 ٹی بل سپون میں نے لیے لیے جی سویا ساوس 1 ڈالہ ٹی بل سپون میں نے لیے اویسٹر ساوس 3 ٹی بل سپون کون فلو لے لیے اب ہم فٹا پر چولے کی طرف آتے ہیں اس کی گریوی رڈی کرتے ہیں سویا ساوس جائے گی اور اس کا ساوس جائے گی ساکھوں کی شامل جاتے ہیں سمار اس میں جو ہے ساوس جو ہے چھوڑے چھوڑے چیٹا کڑ دیاں پہ ہم آپ لوگ سے رکھے گئے میں ہم لوگ رکھیں گا میں بل کو لوگ کر دے سنگا ساوس رکھو میں نے کچھ سیکنڈ کے لئے اسے ساکوائے کرنا ہے زیادہ دائم نہیں لینا اب میں اس میں شامل کروں گی وائٹ وینیکل فلیم آپ پلیس لو ہی رکھیے کہ اسے لو فلیم پر اچھے ساپنے اس ساوس کو ریٹی کرنا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی کون فلور اسے میں نے فانی میں مکس کر لیا تھا اور ہم کون فلور کو آہستہ آہستہ اس میں شامل کر دیں گے تھوڑی ساوس ہماری جو ہے تھک ہو جائے تھوڑی سا ہی کون فلور اس میں پک جائے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنی ویجیٹیبلز اور چکن ویجیٹیبلز ہم اس میں شامل کریں گے گرین والی شملا مرش اور سبس پیاس اب میں اس میں چکن شامل کر دیتی ہوں فلیم اب آپ لو پر کیجئے گا جب آپ چکن شامل کریں تو اپنے فلیم جو ہے نا لو پر کر دینا ہے اب اس میں پکانے والی کوئی چیز نہیں ہے سارا کچھ کھو گیا ہوا ہے بس انہیں اپنے مکس کرنا ہے اس میں چکن میں اچھا سا ٹیسٹ آجائے ساوس کا ہماری نا بلاس میں اس میں شامل کروں گی شملا مرش میں نے جورین کٹنگ کی ہے اس کی ساتھ جائے گا ہرا پیاس سپرنگ گنین جو اس میں ایک جیسی کٹنگ کی جیسے میں نے شملا مرش کی ہے انہیں بھی مکس کر لیتے ہیں ہمیں حکے ہاتھ ہوں ستاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں ویجیٹیبل ہم اسی لیے ڈالیں گے ویجیٹیبل ہم زیادہ کو ہوتا ہی کرنچی کرنچی سا فکر تیسٹ آنا چاہیے چینیز کھانا میں جب بھی اس کو کوک کریں ویجیٹیبل ہمیں میں ڈالیں گے چیلی فلیکس بہت مزے کا یمی سا ٹیسٹ آئے گا اور سپید والے تن سیسمی سیٹس جو ہوتے ہیں سفیت و لیتے ہیں تھوڑے سی بلاس میس کے اوپر ڈالیں گے تو جی آج کی ہماری ریسیپی منگولین چکن ریڈی ہوگی اب ہم آتے ہیں رائس کی طرف جلدی سے رائس بھی کوک کرتے ہیں رائس کیلی میں نے لیا جی جنگر گالک پیس ہوڑی سی لے لیں گے بہت کمیس ہلکا سا پرائے کریں گے ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی سویا سویا سو جائے جیس کے اندر ون ٹیس پون چکن پاوڈر اور کالی میرز کا پاوڈر ساتھ اس میں شامل کر دوں گی مکس ٹیٹیبلز ویجیٹیبلز ایک ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون کونسی اس میں ویجیٹیبلز یوز کرنی ہے جو آپ کو ایزیلی اوائیلیبل ہے سربیاں ہیں تو انکسیزر میں بہت اچھی اور فریش ویجیٹیبلز ہیں تو ضرور بنائیے اور مزے مزے کے یہ کھانے بنا کے کھائیں تو بس اسے میں نے ون منٹ کے اس میں فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کریں گے ویجیٹیبلز کو اوورکک نہیں کریں گے پھر میں اس میں شامل کر دیتی ہو ویجیٹیبلز ہو گئی اس میں شامل کریں گے فل وائل اس میں ڈال دیں گے بہت مزے کے اور کلر فل سے ہمارے دیکھیں ویجیٹیبلز ہو گیا ویجیٹیبلز ہو گیا چاوڑا ہمیں کو مزے کے بارے دیکھیں چاوڑا ہمارے بیسے ہی ہی کھکڑا ہے تو بس ان کو اچھے سے آپس میں مکس کر لیتی ہوں اور یمی سے کلر فل سے ہیلڈی سے ہمارے رائس پی ریڈی ہو گیا ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں منگولین چکن کے ساتھ میری آج کی بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی ریڈی ہو گی ہے منگولین چکن بھی فرائیڈ رائس رائس بھی میں نے بہت کوک کر لیا ہے تو آپ کو یقین پساند آئی ہوگی آج کی میری ریسپی ضرور بنایے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ میں اچھی سی ریسپ لے کر جلدی آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ